آپ نے اس اتینت گمبھیر ویسائے پہ صدن میں چرچہ رکھی اس کے لئے آپ کا بہت بہت آبھار مانیور مانیور سب سے پہلے میں اپنے مطر جو اب اس وقت یہاں نہیں ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کچھ سوال پوچھا تھا ہم نے کام کیا کیا ہم نے دلی کی انعادکرت کالونیوں میں 99.6% پائپ لائن بچھا کے پانی پہنچانے کا کام کیا ہم نے دلی کے 1031 انعادکرت کالونیوں میں 4243 کلومیٹر نئی سیور لائن ڈالنے کا کام کیا 2014 کے بعد 3500 کلومیٹر پانی اور 3100 کلومیٹر سیور کی پرانی لائنوں کو بدلنے کا کام کیا 7300 کلومیٹر پانی کی نئی پائپ لانے کا ڈالنے کا کام کیا یہ دلی سرکار کا کام ہے میں چاہوں گا کہ ہمارے مطر سانسد ہمارے ساتھ کسی دن سمیں نکالنا چاہے تو چلے اور یہ سارے آخرے ہم ان کے سامنے رکھیں گے میں بڑی پیڑا کے ساتھ دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں سر جو تین بچے جن کی جان گئی ہے اس گھٹنا میں میں اشور سے پراتھنا کرتا ہوں ان کی آتما کی شانتی کے لیے میں پراتھنا کرتا ہوں کہ ان کے پریوار کو یہ اپارکست سہن کرنے کی شکتی اشور دے میں پراتھنا کرتا ہوں نیٹ میں جن چھاتروں کا بھوش برباد ہوا انہوں نے مجبوری میں آتما ہتیا کی ان کی بھی جان گئی ان کی آتما کی شانتی کے لیے بھی پراتھنا کرتا ہوں کوٹا کے اندر جن بچوں کی جان گئی سویسائٹ کیا انہوں نے ان کی آتما کو بھی پربو شانتی دے میں پراتھنا کرتا ہوں منیپور کی ہنسا میں ایک سال کے اندر جن لوگوں کی جان گئی ہے جن لوگوں کا اپمانت کیا گیا ہے اس صدن کو اس کے پرتیبی گمبیر ہونا چاہیے اس کے پرتیبی اپنی سمویدنا وقت کرنی چاہیے مانوان آروپ پرتیاروپ یہ چلتا رہے گا لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کوچنگ کو ریگولیٹ کرنے کی ڈیمانڈ آج سے نہیں ورسوں سے چلی آ رہی ہے وہ کون کرے گا کیندر کی سرکار کرے گی کوچنگوں کے اندر یہ بیسمنٹ میں آج ایک دن نہیں ہوا مانے بر جہاں پہ وہاں پہ کوچنگ کلاسے چل رہے ہیں یا لائبریری چل رہی ہے یہ کوچنگ کلاسے اور لائبریری 20-25-25 سال سے چل رہے ہیں اور اس سمیں ایم سی ڈی میں پندرہ ورسوں سے ستہ پکش بھارتی جنتہ پارٹی کی کاساسن تھا کیا کیا آپ نے اس سمیں آپ کو دلی کے ہر کام میں روڑا لگانا ہے روکنا ہے اور اس کے لیے آپ نے بھارت کے اتحاس میں پہلی بار ہوا مانے بر پانچ ججوں نے سپریم کورٹ کے یہ کہا کہ دلی کے ادھکاریوں کی ٹرانسپر کا پوسٹنگ کا ادھکار دلی کی چنی ہوئی سرکار خود ملنا چاہیے آپ نے وہ ادھکار ہم سے چھین لیا مانے بر 28 جون کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اس کے ویڈیو میں صدن میں رکھوں گا مانے بر آپ سے نویدن کروں گا اس کی جانچ کرائیے ہمارے منطری سورب بھردواج جی آتیسی مار لینا جی گوپال رائے جی عمران حسین جی ادھکاریوں سے کہہ رہے ہیں ڈی سیلٹنگ کراؤ ادھکاریوں سے کہہ رہے ہیں نالے صاف کرو ادھکاریوں سے کہہ رہے ہیں لیبر لگاؤ نہیں تو نالے بھر جائیں گے درگھٹ نہ ہو سکتی ہے ایک بھی آدمی ایک بھی ادھکاری صرف ال جی سلچالت کرتا ہے اس کو اس لئے ہماری بات سننے کے لئے تیار نہیں مانوور ہماری میں نویدن کرنا چاہتا ہوں اس کی جانچ کرائیے اور جو عدھکاری دوسی ہیں جنہوں نے بار بار کہنے کے باوجود ہمارے منطریوں کے کہنے کے باوجود کاروائی نہیں کی ان کے اوپر کاروائی کرنی چاہیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مانوور بڑے نویدن اور ونتی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے ہماری حالت وہ کر دی ہاتھ باندیا پیر باندیا سویمنگ پل میں پھیت دیا اور آپ کہہ رہے ہیں تیراکی کر کے نمبر وناؤ ورنہ ڈنڈے سماریں گے تمہاری آلوچنا کریں گے آج میرے گھاؤ میں پیڑا ہوئی سر اسی سدن کے اندر ہمارے مکھے منتری کی بیماری کا مجاہ کھڑا گیا اور جب میں نے کہا کہ تعلی کیوں بجا رہے ہو تو کہہ رہے ہیں جیل میں گئے اس لیے تعلی بجا رہے ہیں آپ سیلیبریٹ کیجئے کہا یہاں ایک سدنے سر ایک مکھے منتری میں سر ختم کر رہا ہوں سر میں سر ختم کر رہا ہوں سر ایک مکھے منتری جس کو آپ نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا پچاس سے کم سگر اس کی ہے اس کے پوڑے ماں باپ کو چنتا ہے بچوں کو چنتا ہے پتنی کو چنتا ہے پارٹی کے کار کرتاؤں کی چنتا ہے آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ تعلی بجا رہے ہیں آپ کہنے مکھے منتری کی حالت ہے تو بہت اچھا ہے مانوار اس بات نے ہردہ میں گھاؤ کر دیا ہردہ میں گھاؤ کر دیا ہم ایک دوسرے کے پرتی اتنی کٹھتا رکھتے اس سدن میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے پرتی اتنی کٹھتا مانوار اتنی کٹھتا میں آپ کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں دلی کی سرکار کو سنچالت نہیں کرنے دیا جا رہا ہے ال جی کے مادھیم سے ہمارے کاموں پر روج روک لگائی جاتی ہے روڑ آٹ کہا جاتا ہے ایم سی ڈی کا کام ہو ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کا کام ہو جل کا کام ہو پانی کا کام ہو ہر کام میں روک لگانا محلہ کلینک روک دو ڈور ٹو ڈور راسن کی ڈیلیوری روک دو یہ گھٹنا کوئی ایک دن کی بنی ہوئی گھٹنا نہیں ہے یہ دہ دہ پندرہ پندرہ سال کے جو گناہ تھے پچھلی سرکار کے اور پچھلے جو ایم سی ڈی میں ساسن تھا پندرہ سال سے یہ اس کی دین ہے ہم نے اپنے کام جو کیے وہ آپ کے سامنے رکھ دئیے ہم آپ کے مادہم سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے سرکار کے منتریوں نے ایک نہیں انیق بار ایک نہیں انیق بار ان سے نویدن کیا ونتی کیا بار بار کہا اور اس کے باوجود صرف اور صرف ڈلی کے ایل جی مہودے اور ادھکاری مل کر یہ پریاس کرتے ہیں ڈلی کے لوگوں کا جیون کیسے نرک بنایا جائے اپراد کیا ہے کہ انہوں نے ڈلی کے اندر عام آدمی پارٹی کی سرکار بنا دی ہمارے مکھے منتری تین بار چن لیا گیا میں سر بس ختم کر رہا ہوں بس انتیم میں کہہ رہا ہوں سر ان کا اپراد کیا ہے کہ انہوں نے کیج ریوال کو مکھے منتری بنا دیا جو بجلی فری دیتے ہیں پانی فری دیتے ہیں سکھا فری دیتے ہیں ڈلی کے مکھے منتری اروند کیج ریوال جی ایسے سکول بناتے ہیں کہ امریکہ کے راستپتی کی پتنی ہندوستان آتی ہے تو کہتی ہے میں کیج ریوال اور سی سعودیہ کا سکول ریکھنا ہے ہم نے وہ کام کر کے دکھایا ہے انکرنیے کام کر کے دکھایا ہے وہ آپ پچا نہیں پا رہے ہیں اور ایسے صدن کے اندر ہسی مجاک لوگوں کا موت پہ بھی تعلی وجانے کا کام یہ بند کیجئے یہ بہت گمبیر مسئلہ ہے اور انتیم لائن کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا مانیور میں آپ سے ونتی کرتا ہوں ہاں جوڑ کر اس صدن میں یہ بڑی اچھی سروات آپ نے کی ہے آگے مڑی پور کی ہنسہ پر نیٹ کے مدے پر چین کی گھسپیٹ پر اس صدن میں چرچہ خرائی جائے اور ہم سب اس میں اپنی حصہ داری لیں گے دنیباد